وہ شب گھڑی ہے آپ کے جیون کی جس کے لئے بار بار منوں سے جنم لیتا ہے بھولا رہتا ہے ٹھیک سے دیکھیں تو منوش کا جو جنم ہے وہ بے ہوشی میں ہوتا ہے اس لئے آپ کو آس تک یاد نہیں کہ آپ کا جنم کیسے ہوا اور منوش کی جو مرتیو ہے اگر وہ ہے منوش سمادھی کو پرابت نہیں ہے مانوں نہیں بن پایا ہے تو اس کی مرتیو بھی بے ہوشی میں ہی ہوتی ہے دھیان رہے جس کی مرتیو بے ہوشی میں ہوگی اس کا جنم بھی بے ہوشی میں ہی ہوگا اور جس کی مرتیو ہوش پوروک ہوتی ہے پورے ہوشو ہواس میں ہوتی ہے جان بوجھ کر اپنے سریر کو چھوڑتا ہے شیو کی بتائی ہوئی ایک سو بارے ویدھیوں میں سے کسی ایک ویدھی میں پارنگت ہو کر ہوش پوروک پورے ہوشو ہواس میں اپنے اس شریر کا تیاک کرتا ہے تو اگر وہ کبھی جنم لیتا ہے تو ہوش میں ہی جنم لے گا اسے پتا رہے گا میں کہاں تھا میری یاترہ کہاں تھی میں نے اپنی یاترہ کہاں چھوڑی تھی اسی لئے آپ نے تمام قصے کہانی سنے ہوں گے مہاپرشوں کے کہ جنم لینے کے بعد ان کی تمام طرح کی لیلائیں شروع ہو گئیں کیونکہ انہیں پتا ہے پچھلا سارا وہیں سے شروع ہوتے ہیں تو جس لئے جنم آپ کا ہوا آپ کو پتا نہیں کیونکہ بے ہوشی میں مرتی ہوئی اور بے ہوشی میں جنم لیا ہے لیکن یہ سواؤسار ہے کہ آپ جب کبھی بھوش میں اپنے اس نشور شریر کا تیاغ کریں تو پورے ہوش پور وقت کریں تاکہ جنم لینے کی بادہتہ نہ رہے جنم اگر لینا بھی ہے تو پورے ہوشوں ہواس میں لینا ہے جنم نہیں لینا ہے تب بھی ہوشوں ہواس میں اپنے کو آگے بڑھانا ہے اور اس مانو سماج کو بھی آگے بڑھانا ہے سرشٹی کو آگے لے جانا ہے آج جس تندر دکچہ میں آپ دکچیت ہونے جا رہے ہیں یہ ہے تندر دکچہ کبھی دعا پر میں تھی جو آج آپ اس میں سملیت ہو کر کے اپنے اور اپنے کل کو آگے لے جانے کا کام کریں گے آگے آنے والی پیڑیوں کے مائلی شٹون بنیں گے اس پرتھوی پر ابھی وہ حویدھی اپلبد نہیں یہ آپ کا پہلا چرن ہے تندر دکچہ کا ابھی بیس چرن اس کے بعد باقی ہے کل اکیس چرن ہے پہ تیک چکر کے تین تین چرن ہے اور آپ کے جو سات چکر ہیں مولادھار سوادیشتھان مڑپورک انہت وشدی آگیا اور نیروان ایسے اکیس سوپان ہیں آپ کے اکیس چرن ہیں آپ کے اس تندر دکچہ کے ابھی آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے تمام گروہ بھائی کچھ آپ سے آگے نکل گئے ہیں دکچہ لے کے اور بہت اچھا بہت ہی اچھا کارے کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کتنے سندر سندر پشپ کھل رہے ہیں کتنے سندر سندر کمل کھل رہے ہیں بے ہوشی میں صحیح لیکن کھل رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کھلا رہے ہیں وہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اندر اندر جو پیچھے شریر ہے نا سب کھل کھلا رہے ہیں پشپکٹر ہے کمل کے پشپکٹر کھل رہے ہیں آدھبوت ہے بہت سے لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اس نسور شریر کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم دکچہ لے لیں لیکن یہ ہے تو ایک بائی پروڈکٹ ہے اگر پیچھے کے شریر سوست ہے پرسند ہے تو اس تھول شریر تو سوست و پرسند رہے گئے رہے گا یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے پیچھے والے گڑپڑ ہے تو اس پہ دکھائی دے گا سب گڑپڑ ہے تو ٹھیک اس کو کرنے کا پریاس نہیں کرنا ہے ٹھیک جو اندر والے ہیں جس کے لئے دکچہ مل رہی ہے جو دکچہ لے رہے ہیں وہ اس شریر کے اندر ہے دکچت یہ شریر نہیں ہو رہا ہے یہ تو سادھن ماتر ہے اصل میں دکچہ تو اس شریر کے پیچھے جو ہے وہ لے رہے ہیں اور آپ کے دورہ کمائی گئی پوجی تب کی جب کی آپ کی ہی رہے گی اس پورے اس رشتی میں کسی کی حیثیت نہیں جو آپ کا جب تب آپ کا پر نیاف سے چھین لے چُرا لے بغیر آپ کی اچھا کے اس کے درشن میں نہیں کر سکتا ہو اتنے جبردست قوچ سے آپ چار اور سے آباد ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گھجر جائے آپ کو پتہ نہ لے ادبوت ارجہ ہے بہت ارجہ ہے آپ سب لوگوں میں ابھی جب آپ تنتر دکھچہ میں دکھچیت ہو کر کے آج کے بعد سے جب جب میں جائیں گے تب آپ کو اس ارجہ کا احساس ہوگا جو آپ کرنا چاہتے تھے اگر آپ ٹھیک سے کر لے گئے اس کو تو نشیت روپ سے بہت ادبوت ہے آپ کا جیمن تو دھنے ہونے والا ہی ہے پورا پروار بھی آپ کے اس نئے روپ کو دیکھ کر کے نشیت روپ سے اس کا آچنا کرنے کا من کرے گا اس سنسار میں شکشہ جو ہے وہ شبدوں سے پوری نہیں ہو سکتی ہے شکشہ کا جو دینے کا جو میتھےڈ ہے میدی ہے وہ آچارن ہے بینہ دیئی آچارن سے شکشہ ہو جاتی ہے جیسے ماتا پیتا میں جو آچارن ہیں وہ آچارن بچوں میں جائیں گے ہی جائیں گے اس کے لئے بولنا نہیں پڑے گا وہ جائیں گے آچارن جیون میں دیکھئے آپ کبھی جو جیو جنتو ہیں ان میں جو آچارن ہیں ان کے آگے ہونے والی جو سنتانے ہیں سنتتی ہے وہ اسی پرکار کے آچارن کرتی ہی جیسے اس کے ماتا پیتا کر رہے ہوتے ہیں شکشہ دینے کے لئے کوئی گروکل نہیں کھلا ان کا تو ملو شجاعتی میں بھی یہ ہے کیونکہ پیچھے سے وہ بھی آیا ہے یاترہ کر کے تو وہ جو شکشہ کا جو مول جو آسر ہے شکشہ کا جو مول وہ ہے آچارن آپ جیسا آچارن کرتے ہو پریوار آپ کا آچارن سکار کرتا ہے جیسا آچارن گروہ کا ہوگا اسی آچارن میں اپنے کو ڈھا لیتا ہے کہنا نہیں پڑتا ہے تو ایسا ہی بننا ہے آپ پیچھے سے بہت کچھ دیکھ کے آئے ہو بہت کچھ جھیل کے آئے ہو اپنے جیون میں تمام کیچڑ سے تمام کرم بھو کٹ کے آپ یہاں تک آئے ہو جب آپ دکچھی تو کر کے اور جب کریں گے آپ کے سامنے تمام چیزیں سی آئیں گی پرانی پرانی جو آپ کو یاد بھی نہیں ہے اس سے گھبرانہ نہیں ہے یہ سمجھنا ہے کہ آپ ہی ہو جو پیچھے کا بھولا ہوا ہے بسرا ہوا ہے نکل رہا ہے بھوگ ہے کٹ رہا ہے کرم بھوگ ہے جا رہا ہے کرم اسمرتیاں ہیں نشٹ ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر کے مستی کرنا ہے جانے دینا ہے بہت ایسے سے بیچار آئیں گے ایسی ایسی چیزیں دکھیں گے آپ کو سوچ بیچار میں آئیں گی آپ سوچوں گے رہے ہیں ہم نے تو کبھی سوچے نہیں ایسا لیکن ہائے سواپی کا مہتہ ریالی کٹھا کیا ہوا پچھلے جنموں کا تو ایک ایک چیز آئے گی اور نشٹ ہوتی بھی چلی جائے گی یعنی کہ آ رہی ہے جا رہی ہے آتی جا رہی ہے اور یہ بھی ادھوت ہوگا جو چلا گیا ایک بار اس کو دوبارہ دیکھنے کوشش کرو گے دکھے گئے نہیں کیونکہ وہ نشٹ ہو چکی اسمرتیاں ہوں گی آپ انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کا آپ نہیں ہے کرم ہوگا کٹتے جائیں گے کٹتے جائیں گے کٹتے جائیں گے آپ ہلکے ہوتے جاؤ گے یہ اس تنتر دیکھنے میں تنتر کا ارث ہی بھیوستہ ہے تنتر کا ارث ہی بھیوستہ ہے تنتر کا ارث ہی بھیوستہ ہے جہاں آ بھیوستہ ہے وہ تنتر نہیں ہو سکتا جہاں پر ٹونا ٹوٹکا ہے جادو ٹونا ہے چمتکار جیسی چیزیں ہیں یا رہس جیسی چیزیں ہیں وہ تنتر نہیں ہو سکتا جو بھیوستہ ہے وہ چھپی نہیں ہوتی بھیوستہ کھلی کھلی ہوتی ہے جیسے آپ کے دربار میں ایک ایک چیز کھلی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں دربار کی ویدھی کے بارے میں دربار کے کونسپٹ کے بارے میں تو تنتر شب کا ارث ہی بھیوستہ ہے جو آ بھیوستہ پہلائے وہ تنتر نہیں ہے وہ ٹونا ٹوٹکے ہیں وہ اپنا جیون بھیلنشت کرتا ہے آدمی دوسروں کا بھیلنشت کرتا ہے وہ تنتر نہیں ہے بھیوستہ نہیں ہے تنتر کا ارث ہے سویم بھیوستہ میں جینا بھیوستہ میں بھاگی داری کرنا اور بھیوستہ بنے رہ کر کے دوسروں کو بھی بھیوستہ کرنا اس لئے دیکھچہ آپ کی ہے کہ آپ سویم بیوستہ ہوں اور دوسروں کو بھی بیوستہ ہونے کے لئے ان کا مار کے پرشست کریں ہمیشہ دھیان رکھو یہ شکتی جو آپ کو ملے گی وہ ایک اول لوگ کلیان کے لئے ہی ملے گی اگر آپ کبھی کسی کا برا کرنے کی سوچو گے ایک چھن میں آپ کی شکتی دربار میں جمع ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنا کلیان کریے پریوار کا کلیان کریے سماج کا کلیان کریے پورے اسطیتو کا کلیان کریے اس کلیان میں آپ کا کلیان چھپا ہوا ہے سب کچھ کلیان میں ہو سب کچھ شیو میں ہو کسی کو کشت دے کر کے آپ کبھی سکھی نہیں رہ سکتے سب سے پہلے اس کشت کا بھاگیدار آپ سویم ہوں گے تب دوسرے کو کشت ملے گا یہ ہمیشہ دھیان رکھئے تو ہمیشہ سکھ دے کر کے سکھ مل سکتا ہے کسی کو مسکرہات دے کر کے آپ کے اندر مسکرہات آ سکتی ہے کسی کو کشت دے کر کے آپ نے مسکرہات نہیں کٹلتا آتی ہے تو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ کی سنتوشتی ہے سامنے والے کی سنتوشتی ہے اُبھے سنتوشتی ہے وہی تنتر ہے سامنے والا بھی سکھی ہے اور آپ بھی سکھی ہیں اس سے وہی تنتر ہے تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی جب کریں لوگ کلیان کے لیے من میں بھاونا کر کے کریں ہمیشہ اور لوگ کلیان کی بھاونا میں آپ کی کلیان کی بھاونا نہیں تھے اسی میں ہے ساموشت ہے اس کا نشیت روپ سے آپ ایک نئے راستے کی اور چل رہے ہیں لیکن راستہ بہت سگم ہے اگر آپ کا من صاف ہے یہ راستہ بہت سگم ہے ایک دم سرل ہے جھٹلتا ہے ہی نہیں اتنا سرل ہے اتنا سرل ہے کہ آپ اس کی کلپنا ابھی نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جھٹل کام ہے یہ ست سے سرل کچھ بھی نہیں اور است سے کٹھین دوسرے کوئی کام ہے نہیں است کیلئے بہت آڈمبر کرنے پڑتے ہیں است کیلئے کوئی آڈمبر نہیں چاہے جہاں بیٹھ جو چاہے جس سے ملو چاہے جہاں چلے جو است کیلئے پھر آڈمبر ہے بڑے بڑے آئے ہوئے جن بڑے بڑے ڈھولتا سے نگالے مجمہ ست کیلئے کچھ بھی نہیں ست کیلئے لوگ کہتے ہیں ست کی خوج یہ واقی غلط ہے ہمیںسا خوج آپ است کی کر سکتے ہیں ست تو ہمیںسا سامنے رہتے ہی ہے ست تو ساتھ میں ہی ہے ست تو لے کر ہی گھوم رہے ہیں درشتی بھی جاری کیول آپ کی اگر آپ کا gestalt کیول چینج ہو جائے آپ کی درشتی کیول پرورتیت ہو جائے سب کچھ ہی ہے درشتی جب تک پرورتیت نہیں ہوتی تب تک لگتا ہے کہ کچھ کھالی ہے جہاں درشتی پرورتیت ہوئی سب بھرا ہوا ہے تو ہمیشہ دھیان ڈکھنا ہے کہ لوگ کلیاں کے درشتی سے آپ کو آگے بڑھنا ہے یہ آپ پہلا چرن ہے آپ کی پہلی سیڑھی ہے آپ کی آپ سب ہی کا منگل ہو کلیاں ہو شب ہو تیار ہو جائیں سب ہی لوگ اپنی دونوں تھیلیاں الگ الگ کر کے رکھیں اپنے پیروں پہ الگ الگ آنکھیں بند کریں گے سب ہی لوگ اپنے اپنے ہردے میں بھگوان بھولے نات کو دھیان کریں شکت سروپا ماتا کام آکھا کو پڑھام کریں گرو ماتا کو پڑھام کریں بابا کو پڑھام کریں پہارتھنا کریں پورجنی بابا جو کرپا کر کے ہمیں شرن میں لے کر ہمیں تنتر دکھشا میں دکھشت کرنے کی کرپا کریں ہم ہم آپ کے سمکچ سنکلپ لیتے ہیں کہ میں صدیو اپنے اس جپ تپ اور پرابت ویدیا اور شکتیوں کا پریوگ منوش جات کی بھلائی کے لیے ہی کریں گے اور صدیو اس کے لیے تطپر رہیں گے کبھی بھی کسی کا انشت کرنے کی نیت سے کوئی کار اکچھا نہیں کریں گے ہم صدیو لوگ کلیاں کی بھاونا سے ہی کار کرتے رہیں گے یدی ہم کبھی کسی کا انشت کرنے کی کوشش کریں تو کرپا کر کے ہمیں اس دشمارگ سے بچانے کی کرپا کریے گا اور ہماری سبھی شکتیاں دربار میں جمع کر لیجئے گا تاکہ ہم کسی کا انشت کر کے اپنی مکتی کا مارگ بند نہ کرنے پائیں ہم سدیو آپ کی سرن میں ہیں سرن میں رہنا چاہتے ہیں سرن میں رہیں گے آپ کی کرپا ہم سب پر برستی رہے ہم سدیو آپ کے ارنی رہیں گے ہمیں آپ ست مارگ پر چلاتے رہنے کی کرپا کرتے رہیں گے آپ کی بڑی کرپا ہوگی اوم ان کا سنکل پورا کیا جائے ان سبھی لوگوں کو ان کے پریوار سے توڑ کر کے ڈین اے گرجہ پس سے توڑ دیا جائے سبھی لوگوں کو اوم شیو شیو الگ کیا جائے تو ان کے سبھی کو اور ان سب کا ارجہ کا پتھ ڈین اے کا ارجہ پتھ بلکل الگ اور اکیلا بنا دیا جائے اوم شیو سدہ سدہ کیلئے رک کر دیا جائے کھل سے توڑ کر اور ان سبھی کو ان سبھی کو شیو لے کے سو لوگ سے جوڑ دیا جائے چھوڑ سے سدہ سدہ کے لئے جڑ دیا جائے اوم شیو سبھی کے کپال کھول دیا جائے آگیا چکر اور مولادھار کھول دیا جائے سب کی ستھول سفائی کر دی جائے گندگی نکال دی جائے نش کر دی جائے ستھول روپ سے ستھاری گندگی سدہ 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 کے لئے سوست کر دیا جائے میرے تین بولتے ایک ساتھ نکال کے باہر کر دے ایک دو ملتے پی任 جائے ملتے پیvar Geneva اور ملتے پیش Wکٹ ملتے پیش نکال بإ scootی نکال 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 کھڑا نیم بالنس واپس شیو سبھی کی کپال مولادھار اور آگے چکر سے بند کر دی جائیں سبھی کی ایٹھان چھڑا دی جائیں سب کی اوم شیو جتنے کنڈلینیاں سبھی کی ادھو گامی ہیں سب اردھو گامی کر دی جائیں اوم شیو کنڈلینی پندرہ سیکنڈ کے لئے اوپر اٹھو گی اور آگیا چکر تک جاؤ گی اوم آگیا چکر کھولا جائیں سبھی کا شیو ساری گندگی ساری سوجن کالی ماں کھیچ کے اوپر لائی جائیں مستس میں مستس میں لائی جائیں کھیچ کی ساری سوجن جل کر دی جائیں جل کر کے سب آگیا چکر سے باہر نکال لی جائیں اوم شیو نشٹ کر کے سیو کاؤں کھلا دی جائیں دو تین کنڈلینی اوپر چڑھو سبھی لوگ ریل کی ہٹی سیدھی اپنا دھیان آگیا چکر پر دونوں آنکھوں کے بیچ بھوہوں کے مد میں اوم کنڈلینی اپنے ستھان پیشتی رو شیو شانتی ایک دم شانت ایک دم شانت آنندیت ایک دم نیچے ان سب ہی کے بشنو گرنٹی برم گرنٹی بند کی جائے گرنس دوار بند کر دیا جائے بیلنس یہ ان کے کیول تپ کے پننے سے ہی کھولے گا آوشک تانو سر بیلنس انتر درشتین کی کھول گے رکھی جائے آپ کا دھیان آپ کے مستق پر آگیا چکر پر دونوں آنکھوں کے بھوہوں کے مد بیچ میں جہاں مائلہیں بندیاں لگاتی ہیں بلکل وہاں پر رہے صرف وہیں استھیر ہوئی ہے پرتیک چیز کے پر سکاراتمہ کرائیں کوئی بھی رود نہیں جو جیسا ہے ویسا سکار کرتے ہوئے آنکھوں کے بھوہوں شو موسیقی 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 آم بیلنس اپنی دونوں تھیلیاں آپس پر رکھنے اپنی آنکھوں پر رکھیں ایسے تین بار کریں تت پر شاید دیرے دیرے اپنے اپنے نیتر کھول دیں گے پونے آنکھیں بند کریں تنتر دکچہ میں دکچت ہونے جا رہا ہے سبھی دربار کے بابا کے ششے ان سبھی کو الگ سے نو نو ہون ان کا پونے دیا جائے شیو ایک آر ہو گیا ان کا پونے بھی دیا جائے شیو سبھی سنکل پورے کر دیا جائے ان کے سبھی لوگ اور کشت ان کے نشٹ کر دیا صدا صدا کے لئے مہا مرتنجہ کبچ کا ان کو سب کو آبران پردان کیا جائے اوم شیو آوروں کے باہر وہ چاٹن اور اگنی پھیلا دی جائے کوئی بھی آسری نکر آتمک شکتی آئیں گے اوم کوئی بھی آسری اور نکر آتمک شکتی ان کی سمرتیاں ان کی اچھا ویچارہ آشائیں نہ تو ان میں کبھی پریبیش کر سکیں اور نہ ہی کوئی پروہ ڈال سکیں ویلنس کوئی ایسا کرنے کے باہر کوشش کرے اسے باہر ہی سنگار کر دیا جائے ویلنس سات بار بولیو اوم نمس شیوائے دو نوہ تیلی آر پاس پر اگڑک آنکھوں پر رکھیں پونے تین بار ایسا کریں اپنے اپنے نیتر پونے کھول لیں اور سات بار اوم نمس شیوائے بول کے اپنے بندھن پہ ہاتھ پھر دیں ایک دو چیزیں آپ کو صرف بتانی ہے وہ دھیان سے سنیں گے جیسے منتر میں ایک بندی ہوتی ہے وہ آپ اکثر گلتی کرتے ہیں پھر آپ کو کشت ہوتا ہے گلت منتر شہرن نہیں ہو انکی بندی لگی ہوتی ہے تو ہمیں سات نہ پڑھتے ہیں جیسے کوئی بھی سندیپ لکھا ہوگا تو سا کے اوپر انکی بندی رکھی ہوگی تو آپ نہ بنا کے پڑھیں گے سندیپ پہ رہیں گے بیج منتر میں یہ ماں ہوتا ہے حلند ہے آدھا ماں حلند جیسے کوئی ایک اکثر ہے ہاں ہے ہریم تو ہریم نہیں پڑھا نہ نہیں جیو جو ہے دانتوں میں نہیں لگنی ہریم ہوت بند ہونا ہے جیسے آئیم اگر اے ہے اے کی بندی رکھ اے اے کی ماترہ لگی ہو ہے اور بندی رکھی ہے اس کے اوپر تو پڑھنے والی بھاسا میں آئین آدھا پڑھے گا آئین آئین کرے گا آئین نہیں ہے آئیم مو بند ہو جائے گا آئین ہے نا تو ہریم شریم شری کی اوپر انکی بندی رکھی ہے تو شریم نہیں ہے شریم مو بند ہو جائے گا ٹھیک ہے نا شریم آئین تو ماں ہے وہ ٹھیک ہے اس کا بشرت دھیان رکھیں گے کہ آپ کے بیج منتر میں اس طرح کی چیزیں کئی جگہ ہوں گی جو آپ کو شددہ کے ساتھ چارن کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا لکھا ہوا ہے اپنے کہیں لگا لیا مندر میں چپکا لیا وہاں پڑھا لیا بعد میں ہٹا لیا ایسے مو بندی رکھا لیا ہے نا چلی بہت سندر ہے وارتہ ہوتی رہے گی وارت سا گروپ بننے کا ٹائم آگیا ہے وہ ہے کیا نام جی جی شری رہ دھا رہمان جی جی شری رہ دھا رہمان کالا پتھی کرتی کشی ہو جانے بولے جی جی شری رہ دھا رہمان جی جی شری رہ دھا رہمان عوم کار کی ناد میں گونجے جے جے شیرہ دار من بسند پنچم بھی کچھ رشتی بولے جے جے شیرہ دار من ڈھام پرولی کی ماتی بولے جے جے شیرہ دار من بھومہ کا سنگار بولے جے جے شیرہ دار من بھومہ کا کمل آسن بولے جے جے شیرہ دار من موسیقی 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 موسیقی